بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ انہونی بات ہوتی ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ کیسے ہوا حقیقی طور پہ جو میں ذاتی طور پہ فقر کی لائن میں دیکھ رہا ہوں دنیاوی طور پہ نہیں فقر کی لائن میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ہم انسانیت سے بہت دور چلے گئے ہیں انسانیت کیا ہے انسانیت کا مجسمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہیں اور اگر ہم میں بارہ دفعہ کبھی کبھی اپنے پروگرامز میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اپنا لیں تو ہماری مشکلات کا حل ہو جائے گا لیکن ہم نے آپ کے احکامات کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے وہ کیا تھے وہ پروگرام جو آپ نے دیئے تھے وہ کیا تھے اور کیا ہیں جو آئی تا قیامت رہنے ہیں وہ تھا پیار وہ تھی محبت وہ تھا حسن اخلاق جب آپ نے مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے کتنی خدمت کی آپ نے کتنی محبت کی یہ آپ کا پیغام تھا کہ ایک جو انساری تھے ان کے اور ان لوگوں نے اپنی ساری جو جو کچھ بھی تھا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انسانوں کے لیے سب کچھ تقسیم کر دیا تھا کہ ہم ان کی مشکلات نہیں ہیں آقا کا ایک مقام تھا اور آخری روز قیامت تک یہ رہے گا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہم نے ایمان کو مدینہ نظر رکھنا چھوڑ رہی ہے چاہے جو مرضی کو مجھے برا کا ہے میں حقیقت بات کرنے سے میں لگی لپٹی کا قائل نہیں ہوں ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑنا نہیں ہم نے گیبت کرنی چھوڑنی نہیں ہم نے منافقت کرنی چھوڑنی نہیں ہم نے دو سروں کو ایسے کرنا ہے کہ وہ بکھر جائیں ہم نے سر کو جھوڑا جھوڑنا بند کر دیا ہم میں اتنا لالچ آ گیا کہ ہم نے یہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ ایک پرسنٹ پانچ پرسنٹ تک تو دولت آ گئی اور جو پچانوے پرسنٹ ہے وہ تو دعائی لینے کے قابل بھی نہیں رہے وہ بات پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری میرے پیارے کی امت جو ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے جن مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے اس مخلوق کو تنگ کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو کچھ عزمیشیں آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ ایسی عزمیشیں آ جاتی ہیں اب جو ہمارا حشر ہو رہا ہے وہ یہ حشر ہے کہ ہمارا انسانیت سے انسانیت اپنے چھوڑ دی ہے اور ہمارا ایمان کمزور ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو جو اپنے سانس لینا ہے وہ ہمارا کوئی سانس کاٹ نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا ہمارا سانس کوئی بھی کوئی بھی ہمارا سانس روک ہی نہیں سکتا نہ کسی کی جرت ہے جو ہم نے سانس لینے ہیں وہ تو لینے ہی لینے ہیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے ہم نے مارو ماری پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کا حق کھا رہے ہیں ہم جھوٹ بھو رہے ہیں ہم انعفقت کھا رہے ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ہم پر یہ ایک سلسلہ آیا ہوا ہے کہ یہ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں سجدے میں پڑ جانا چاہیے کہ یا اللہ پاک ہم پہ رحم کر دے یا اللہ پاک ہم پہ کرم کر دے ہم نے جو جو کچھ گلتیاں کی ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کچھ تم نے کل تک کیا ہے اس کے اوپر رویا کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کیونکہ بہت آہو لا شریک آہو اس کا شریک کوئی نہیں ہے اور اس کے احکامات کے ہم پہر بھی کریں اور اس کے بنائے ہوئے آدمیوں کی وہ خدمت کر جائے جو کہ ہمارا حق ہے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے ہم ان چیزوں سے جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارے لئے مشکلات کا پھر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کرونا کے لئے اس وقت پورا ملک بلکہ پوری دنیا سخت مشکلات میں ہے سوچ و بچار میں ہے کیونکہ جن ملکوں میں بہت زیادہ ہے وہاں پر بہت سی امبات ہو رہی ہیں اور اب ہمارے ہاں بھی جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شادی حال بند یہ سکول بند یہ تمام نظام آپ سٹھ ہو گیا جو میچ وغیرہ تھے وہ بھی بند ہو گیا تو بات یہ ہے کہ جو حالات پہلے اس کرونا سے پہلے تھے وہ اتنے مشکلات میں تھے کہ لوگ تو پہلے ہی روٹی کو ترس رہتے ہیں اور اب کرونا نے آ کر یہ میں کہتا ہوں کہ اس کرونا سے پہلے اتنی مہنگائی تھی کہ لوگ روٹی کے قابل نہیں رہے تھے تو جب وہ مشکلات ہی مشکلات سامنے نظر آ رہی تھی تو اس کے بعد کرونا آ گیا تو کرونا کی وجہ سے تو اب لوگوں کا گھروں سے بھی نکلنا مشکل ہو جائے گا ہم تو اتنے ایماندار لوگ ہیں تو جو دس روپے کی چیز تھی وہ ہم نے سو روپے کی کر دی ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان کا ایک نام کو بدنام کر رہے ہیں بجائے کہ ہم کسی کو فیدہ کر دیں کہ چلو بھائی یہ ایک چیز ہے تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بنا کر لوگ کی خدمت کریں تو یہ مجھے آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو غریب کہنا ہونا ہے جو نحیف لوگ ہیں جو بہت ہی مشکلات میں سے پہلے ہی گزر آئے تھے وہ اب مزید مشکلات میں آئیں گے اور ان کو یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی نصیب مشکل ہوں گی خریدنی مشکل ہوں گی دعائیان لینی مشکل ہوں گی یہ پٹرول پٹرول دنیا پر سستہ ہو گیا پٹرول سستہ ہو گیا تو پانچ جنر پر بڑھا کر یہ ہمارے ساتھ ایک مزاق ہے جس ریشو کے ساتھ اس کی قیمت کو کم کیا جاتا ہے جس طرح انہوں نے بڑھایا ہوا ہے اس کو کم کریں جس طرح چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے آپ تو کرونا نے مشکل میں ڈال دیا ہے نا تو پھر آنے والے وقت میں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ ان کو روٹینی ملے گی تو وہ کیا کریں گے یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے وہ پھر آئی بات دوراتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے والے چودہ ہم سال پہلے بنا گئے جس کے خینایت ہم بیٹھے ہیں اب جو بنانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی کافی کرنی ہے یہاں پاکستان میں لانا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ لانے کے لئے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو قربانیاں کن کے لئے دینی پڑتی ہیں جو لوگ ابزور ہیں ان کو بھی اوپر لائے جائیں یہ اوپر کیسے لائیں گے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448